اسلام نیکو میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں ڈسٹری کورٹ میں موجود ہوں آپ کو ڈسٹری کورٹ کے مناظر دکھاتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پولیس کی باری نفری موجود ہے پاکستان تریکن صاحب کی ان ہواتین کو پیش کیا گیا ہے جنہیں کل سنٹرل آفیس سے گرفتار کیا گیا تھا اس کے علاوہ رو فسن صاحب کو بھی یہاں ہی اس ٹائم پیش کیا گیا ہے اس سے پہلے سنم جوید جج افضل مجوکہ کی عدالت میں پہنچی اگر میں دکھاؤں وہاں لطیف خوصر صاحب ہیں وہ پریس کانفرس کر رہے ہیں یہاں پولیس کی باری نفری موجود ہے اور تھوڑی ہی در پہلے یہاں رو فسن صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے رو فسن صاحب کا جسمانی رمانٹ کی صدا کی گئی ہے فیہ کی جانت سے ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کچھ ڈیوائسیز ہیں جو ریکاور کروانی ہے اس وجہ سے ہمیں رمانٹ چاہیے لیکن ابھی تک سماعت جاری ہے یہ مناظر ہیں اس ٹائم ڈسٹری کورٹ کے جوڈیشل کمریکس کے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پولیس کی باری نفری بھی موجود ہے اس کے علاوہ یہاں ان ہواتین کو بھی پیش کیا گیا ہے جنہیں کل گرفتار کیا گیا تھا سینٹرل آفی سے یہ مناظر ہیں اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک وکیل ہے ان سے بات کرتے ہیں توری صاحب یہاں پیش کیا گیا ہے رہو فرسن صاحب کو اس کے علاوہ ان ہواتین کو جنہیں کل سینٹرل آفی سے گرفتار کیا گیا رہو فرسن صاحب کے جسمانی رمانٹ کی صدا کی گئی کیا کہیں گے یہ سر اثر لا قانونیت ہے غیر قانونی ہے کیونکہ رہو فرسن نے کچھ بھی نہیں کیا دفتر میں کل وہ اپنے ورک کر رہے تھے پیٹی آئی کے اور یہ اچانک چاپا مارا گیا یہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں اور پہلے سے ایف آئی آر کی پلاننگ کرتے ہیں کہ اگر ان کو پکڑا جائے تو پھر کس ایف آئی آر میں ڈالا جائے یہ ایف آئی کا تو میٹر تھا ہی نہیں یہ تو بعد میں بنایا گیا جس طرح آپ کو پتہ ہے سنم جاوید کو جب گرفتار کیا بعد میں ایف آئی آر نہیں ہوئی ایف آئی آر کے بغیر رکھا ہوا تھا قانون میں ہے کہ اگر ایف آئی آر ہو جائے گرفتار ہو جائے تو پرنٹی فور آورز میں پیش کیا جائے گا لیکن یہاں ان لوگوں نے جو لاکھ قانونیت شروع کی ہے بندے کو پہلے گرفتار کرتے ہیں اس کے بعد ایف آئی آر کرتے ہیں تو یہ غیر قانونی اچھا جسمانی ریمانٹ کی صدا کی گئی ہے اس کے علاوہ ہوتین کو بھی پیش کیا گیا ہے تو کیا کہیں گے ایک ہی کورٹ میں ایک ایک دن میں تین تین پیشیاں ہو رہی ہیں کیا کہیں گے سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ریمانٹ کس چیز کا ریمانٹ دو چیزوں کیلئے ہوتا ہے کہ اسی تفتیش کیجئے کہ اس نے کیا کیا ہے جب ایک ایف آئی آر ہی نہیں ہے یہاں ریمانٹ ریکووری کیلئے ہوتا ہے کیا ریکوور کرنا ہے کل دفتر میں جو ہماری کمپیوٹر تھے جس میں ہم صرف ورکر کا ڈیٹر ڈال دیتے تھے وہ بھی لے کر گئے ہیں سارے فائلیں لے کر گئے ہیں پورا دفتر صاف کر دیا ہے یہ غیر قانونی ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں سپریم کورٹ ان کا ایکشن لے لے اگر سپریم کورٹ ایکشن نہ لے تو یہ پاکستان میں بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے یہ بہت شکریہ یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہاں پولیس کی باری نفری موجود ہے یہاں ہوا تین کو پیش کیا گیا ہے اس کے علاوہ رعو فحسن صاحب کو یہاں پیش کیا گیا ہے جو صحافی حضرات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ رعو فحسن جو ہیں وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھے جس کنڈیشن میں وہ پہلے نظر آ رہے تھے لیکن آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے آپ کو صورتحال دکھاتے رہیں گے یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں دسٹری کورٹ کی یہاں پولیس کی باری نفری موجود ہے اور پھر رعو فحسن کے کیس کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے ہوا تین کی کیس کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے آپ کو بتائیں گے